تو ہیلو دوستو کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا سوری بھائی اس چیز کے لیے اب دوستو آج آپ لوگوں کو ایک چیز دکھا رہا ہوں جو کافی زیادہ آپ بولیں گے یار یہ ہو کیا گیا ہے یہ جو آپ میرے سائیڈ میں تصویر دیکھ رہے ہیں نا یہ تصویر نہیں ہے اس کو شیئر کیا ہے پاکستان کے منسٹر جانا چکزائی نے اپنے اپنے اپیشل اکاؤنٹ سے جا کے چیک بھی کر سکتا ہے بلکل ساپ آپ کو جو ہے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دکھا رہا ہوں میں انہوں نے کیا لکھا ہے اردو میں اور یہ پک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کے بطلب کیا ہے اس پک کا دیکھیں یعنی کہ یہ پک میں دکھا رہے ہیں کہ ہندوستان کے بنائے ہوئے جتنے بھی گروپس ہیں پاکستان کے اندر یہ سب ہندوستان کے بنائے ہوئے ہیں یار بڑی جو ہے حسا دینے والی بات ہے یعنی کہ طالبان آئے سے پتہ نہیں کیا ہے وہ اور جتنے بھی یہ حفیظ گروپ جتنے بھی گروپ ہے پاکستان میں ان سب کو جو ہے ہندوستان کا فلیک چپکا دیا اور بتا دیا کہ اس کو ہندوستان والوں نے بنا یعنی کہ یہ پاکستان کا ایک منسٹر یہ بات کر رہا ہے اپنے اپیشل اکاؤنٹ سے آپ سوچئے کہ کتنے جاہل کے بچے ہیں یہ لوگ اور ان کی سرکار میں کس طریقے کے لوگ بٹے ہوئے ہیں کہ آج جو جو گروپس ان لوگوں نے خود بنایا ہوئے ہیں خود پالے ہوئے ہیں آج اس کو ہندوستان کے اوپر ڈال رہے ہیں یہ یہ بات بول گئے جب طالبان کی سرکار نہیں آئی تھی افغانستان میں یہی منسٹر اور یہی پاکستانی لوگ ہندوستان کو دھمکیاں لگا رہے تھے بہت ساری ویڈیوز پڑی ہے کہ طالبان کو آنے دو افغانستان میں ہندوستان کے خیر نہیں ہے طالبان کا نام لے کر ہندوستان کو ڈھرائے جاتا تھا پاکستان میں پتھانوں کا نام لے کے ہندوستان کو ڈھرائے جاتا تھا کشمیر کے نام پہ دھمکیاں دی جاتی تھی بلوچوں کا نام لے کر کشمیر اور پوک اور گزوہ ہنگ جیسے جو ہے بےہودہ کام کر کے وہ لوگ جو ہے ہندوستان کو ڈھرائے جاتا تھا لیکن آج یہ اتنے مجبور ہو گیا ہے کہ بولنے کے لیے ان کے پاس شبت نہیں ہے اور خود کو گٹھر سے نکلے ہوئے کیڑے بتا کر وہ چیزیں بنا رہے ہیں جو یہ لوگ خود کرتے ہیں یعنی کہ ہندوستان کو بتا رہے کہ یہ جتنے گروپس ہیں پاکستان کے اندر یہ سب کو ہندوستان نے بنایا ہے لیکن پردے کے پیچھے حقیقت کیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ خود کے بنائے ہوئے لوگ آج انہی کی مار رہے ہیں آج انہی کی جو ہے وہ ٹانگیں اٹھا کے ٹپا ٹپ ان کو مار رہے ہیں انہی کے بنائے ہوئے گروپس انہی کے پالے ہوئے دیشتگرد جو ہے دوستو آج انہی کی بجا رہے ہیں چاہے ٹی ٹی پی ہو چاہے سپاہے صحابہ ہو چاہے لشکر جنگ بھی ہو چاہے پتہ نہیں جو بھی ہے بہت سارے نام ہیں پاکستان کے اندر دوستو یہ سب ان کے بنائے ہوئے کچھ ان لوگوں نے اپنے لیے بنائے تھے کچھ ان لوگوں نے پڑوسیوں کے گھر میں جا کے تبائی مچانے کے لیے بنائے ہوئے تھے اور کچھ بڑی تھاکتے بڑی تھاکتوں کا نام جب میں لیتا ہوں نا آپ لوگ سمجھ جانا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں کچھ بڑی تھکتے ہیں جو کافی دور کنٹریز ہیں کچھ ان کے پیسے دیے ہوئے ان کے لیے بنائے تھے کہ بھائی ہمیں ان کی جرورت کبھی بھی پڑھ سکتی ہے آپ ان کو سب بنا کے ٹرین کر کے رکھو آج دوستو وہ سب مل کے پاکستان کی بجا رہے ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر جو پانچ چائنیز اور سات آکھ بندے جو پاکستان کے مرے گئے تھے کچھ دن پہلے اس کے بعد سے پاکستان ہو گیا ہے پاگل اس کے بعد سے ان کے سرکاری لوگ جو ہے ان کے دماغ جو ہے کام نہیں کر رہے وہ کچھ عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہے ہیں اسے لگتا ہے کہ سب کے سب کو جو ہے ایک ایسا جھٹکا پڑ گیا ہے ایسا پاگل ہو گیا ہے پاگل کے بچے تو پہلے ہی تھے ایسا دماغ قراب ہو گیا ہے ان کا حیران اور پریشان ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان کے گریبان تک ہاتھ پہنچا جائے اور نوچھا جائے وہ تصویر ہے جو کل تک ہندوستان بنا کے دنیا کو دکھا رہی تھی کہ پاکستان نے یہ یہ گروپ بنایا ہوئے ہیں آج ان میں سے پاکستان کا فلیگ مٹا کے ہندوستان کا فلیگ چپکا کے وہ ہندوستان کا بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کو کیا ضرورت ہے یہ سارے گروپ پالنے کی یا بنانے کی ہندوستان کی آرمی اتنی پٹو تھوڑی ہے کہ وہ کسی گروپ کو لڑوائے گا خود نہیں لڑے گا پاکستان کی سینہ تو پٹو ہے خود تو لڑ نہیں سکتی ایسے گروپ مولویوں کے بنا بنا کے لڑواتی ہے وہ پٹو سینہ ہے تو پاکستان اب ہندوستان کی سینہ پٹو توڑی ہے اب یہ لیٹس جو ہے ریسنٹلی پاکستان نے سوری ہندوستان نے پاکستان کے کچھ لوگوں کو بچایا ہے پانی سمندر کے اندر سعودی عرب کے جو ہے لوگوں کو بچایا ہے سمندری لٹے لٹے رو سے جو ہے اربین سی میں ہندوستان جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے بچایا جا رہا ہے پوری دنیا کو تو ہندوستان کی سینہ پاکستانیوں کی سینہ کی طرح پٹو نہیں ہے کہ وہ اور گروپ کو بنائے گی ہندوستان کی سینہ سینہ ٹھوک کے مارتی ہے میرے دوست ہندوستان کی سینہ یاد ہے نا ہریانہ سے میزائل داگ دیا تھا اسی ٹائپ کا اور ایر سٹرائک کیا تھا ہیپی سائید کے اوپر وہ گس کے مارتی ہے سینہ ٹھوک کے مارتی ہے وہ کسی گروپ کو بنا کر نوار نہیں کرتی تمہاری طرح تو دوستو یہ جانا چکزائی جو ہے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں یہ پاکستان کے جتنے بھی منسٹر ہیں ان کے بھائی نہ فیملی کا پتہ نہ ماں باپ کا پتہ یہ وہ پالے ہوئے حرامی سور ہے پاکستانی سینہ کے کہ یہ انہی کے تھکڑوں پر پلتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ان کی فیملی کی جو ہے وہ ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہے یہ ان کے اگرنس جائیں نہیں سکتے بھائی تو جو ان کو ٹاسک ملتا ہے یہ وہی بولتا ہے آج آپ دیکھئے یہ بات اتنی بڑی نہیں تھی لیکن میرے لیے کافی جیادہ حسانے والی بات تھی دوستو کہ آج پاکستان کا ایک منسٹر اپنے موں سے بولتا ہے کہ طالبان کو اور جتنے بھی گروہوں سے پاکستان کے اندر ان کو ہندوستان نے جو ہے بنایا ہے بے شک کہ آج وہ سب ہندوستان کے ساتھ کڑے ہیں لیکن بنایا پاکستان نہیں ہے میرے دوست یہ کی ہوئی ٹٹی تم لوگوں کی ہے جو اب اچھل اچھل کے تمہارے مو پہ آ رہی تو لیے دوستو میچز بھی چل رہے ہیں میری طبیعت چھوڑی ٹھیک نہیں تھی کچھ دنوں سے تو بھائی اب بھی میچز ہیں اور میچ کی جو ہے انفارمیشن یا میچ کی ویڈیو کے لیے دوستو میرا دوسرا چینل پٹان بھائی رییکشن اس کو سبسکرائب کیجئے گا اگر کسی کو میچ میں انٹرسٹ ہے وہاں پہ میچ کے ریلیٹیڈ ویڈیو بناتا ہوں میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بابار